مارکٹنگ مارکٹنگ کے ساتھ ای کا مطلب بھی یہاں پہ زہری بات ہے جو آپ ای کامرس ہے وہاں پہ جو بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے اپنے پروڈیکٹ کو مارکٹ کرنا ہے یا یہ ہے تو یہ بھی ہوئی ہے اس کو بیسکلی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یا جس مارکٹنگ مارکٹنگ بولتے ہیں یہ آرنائن مارکٹ پلیس بولتے ہیں آن لین مارکٹنگ کا کونسپٹ یہ ہے کیا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹرونک مارکٹنگ یعنی کہ آپ کسی بھی پروڈیکٹ یا سرویس کی جو مارکٹنگ ہے وہ تھرو انٹرنیٹ کریں یا آپ کی ایک کومن لینگوی میں بولیں سوشل میڈیا ایپس پہ یا سوشل میڈیا پہ بٹ بائی یوٹلائزنگ انٹرنیٹ اس کو کیا بولا جاتا ہے اس کے بھی یوں ہی ایڈوانٹیجیز اور ڈیس ایڈوانٹیجیز سب سے پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے دیکھتے نہیں ہے ایک چیز کچھ سیکنڈ کچھ مینٹس کچھ آور کچھ ڈیس کے اندر وائرل ہو جاتی ہے یہاں پہ ریسپانس ریٹ بہت ہائے ہوتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو چیز پسند آتی ہے یا یہ تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں رات و رات اوپر چلی جاتے ہیں نمبر ٹو کاؤسٹ ایفیشنٹ اگر آپ بات کریں وہ ذرا کاؤسلی یہ چیز اور کئی تو اس میں ایسے ہیں اس کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی پاسٹ ہی نہیں ہے جبکہ آپ کا ریبینی ہے سیلز انکریز ہوتی ہے پھر لیس رسک ہی ہے ادھر تو ہوتا ہے نا کہ اچھا میں سٹیپ لے گئے تو مارگٹنگ کروں گا کل کو دیکھتے ہیں اس کا ریسپانس کیا آتا ہے سیل انکریز ہوتی ہے نہیں اس میں کوئی ریسک ہے ہی نہیں کی کوئی کاؤس نہیں ریسک ایسا اس کی وجہ سے پھر ڈیٹا کولیکشن وہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں انٹریکٹیو ہے اور باک کی چیزوں سے زیادہ انٹریکٹیو ہے ڈو لائک چیٹس لائک سیشن کومنٹس یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ڈو لائک چیزیں کر رہے ہیں ڈو لائک چیزیں کر رہے ہیں اگر میری اس پہ آ رہا ہے تو پھر تو یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر یہ سکس نائن ہو سکتی ہے تو میں دیکھتا ہوں تو سکس نائن پہ اگر ہو جاتی ہے تو میں اگر آپ لوگوں کو کمفرٹ ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں لوگوں کا فائدہ ہو نا تو یہس میں آئی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ساتھ اس پہ بات کی جاؤ سکتی ہے میں انہیں کہتا ہوں کر دیں اگر جہاں پہ بھی سکس ٹو نائن دو دن میں اویلی بینٹی ہے وہ یہ کر لیں مجھے آئے گا سیتنا سی تک میں سجنگ نے اگر پوچھا نا کنیٹنڈا سکم ہے تو سعید نے کہا کہ سر اس وجہ سے کیونکہ کئی لوگوں کو آفیس ٹائم ہی کی وجہ سے کلیش آ رہا ہے تو وہ پھر ریکارڈنگ سن رہے ہیں یا یہ تو میں نے کہا مجھ سے تو انہوں نے ٹائم مانگا میں نے دے لیا اب یہ ہے کہ اگر وہ کلیش آ رہا ہے اور اس میں اگر اس کو ریزول کیا جا سکتا ہے زیادہ لوگوں کا بینیفٹ ہو سکتا ہے تو وہ میں پھر بات کرتا ہوں ہے جو ان سے ایڈ آفیس میں کہ بھائی اگر یہ سکس سے نائن ہو سکتی ہے تو اس کو سکس سکس ٹو نائن کنورٹ کرنے ہیں تو نمان یہ ہے جو ہی کی بات ہے ہاں 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 پہ سر دیس بھائے گا یہ ہماری اپنے زیادہ مشکل ہوتا ہے کون سے والا عائشہ سکس ٹے بات سر وہ گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے بچے بھی ہوتا ہے ابھی تو فورٹ سکس پری مشکل سے مانیج ہوتا ہے آفیس میں آفیس میں آفیس سکس ٹو نائن تو پھر بہت آفیس اب یہ بھی پرابلم ہے تو عائشہ کئی دنمیان کا رستہ نتوال میں ہے مجھے وہ اصل میں یہ لگتا نہیں کیونکہ میں نے انہیں بولا تھا کہ سکس ٹو نائن رگ دیں وہ میں بھی وارڈی نے پھر اس وجہ سے یہ رکھا ہوگا ٹائنہوں اس کے بعد کہتا ہے پرسنلائزڈ مارکٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب آن لائن مارکٹنگ کی وجہ سے ہر ٹائم پہ پرسنلائز مارکٹنگ کے چانسز اگزیسٹ کرتے ہیں یہ اپروچونٹی ہے بڑھ صرف آپ نے اچھے سے پلاننگ کرنی ہے اور ایک سٹرونگ مارکٹنگ سٹریٹیجی ڈاؤن کرنی ہے اور بلکل کسٹمر کو ایسے لگے کہ آر ایڈ دیکھا یہ بھائی آپ فیزیکلی مجھ سے بات کر رہے ہیں بلکل ایسے جیسے وہ ہم سے انٹریکشن کر رہے ہیں گریٹر ایک چیز آن لائن میں وائرل ہوتی ہے اس میں صرف آپ ہی بلکل ایسے نامی مجھے بلکل در مجھے لیکن جب کوئی چیز آن لائن میں وائرل ہوتی ہے نا اس میں صرف آپ ہی وائرل نہیں ہو رہے ہوتا ہے وہ جو پروڈیکٹ ہے سرویس ہے کمپنی ہے ہر چیز ہماری ہر چیز نے ایکسپوز ہوئے نا آپ کے سامنے ہماری ہر بندہ اس ایکسپوئیر کا ایڈوانٹیج ہی لگتا ہے اور آن لائن میڈیم بیسکلی اس کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل کیونکہ ایکسیس بہت زیادہ لوگوں تک یہ اگلی بات وہ کہہ رہا ہے ایکسیسیبیلٹی کہتے ہیں آن لائن مارگٹنگ سب سے بیوٹی ہے یا ایک نیکس لیول جس کو بولتے ہیں وہ کیونکہ آپ کہیں سے بھی کسی کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں کسی تک پہنچ سکتے ہیں ڈین ڈیس ڈیڈوانٹیجیس کے ہیں نمبر وان یہ جو آن لائن یا ای مارگٹنگ ہے یہ ڈپینڈ اپ آن ہے ٹکنالوجی میں بھی انٹرنیٹ ہم جیسے کنٹری جہاں پہ انٹرنیٹ کا حال آپ کے سامنے ہی ہے تو وہاں پہ کیا ہوا نمبر ٹو ڈیس ڈیوانٹیج کے ہیں ورلڈ وائیڈ کمپیٹیشن ہوتا ہے اچھا اس میں کئی سیلرز ڈسکریج بھی ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے جائنٹس بیٹھے ہیں مارگٹنگ جب آپ نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے یا یہ بے شک آپ کا کمپیٹیشن ان کے ساتھ نہیں ہے بڑے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ اس مارکٹ کے اندر اگزیسٹ کر رہے ہیں اور جب آپ اس مارکٹ کے اندر اگزیسٹ کر رہے ہیں تو پھر سب بھی آپ کے کمپیٹیٹر ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوگا یہ بڑی کمپیٹی ہیں یہ چھوٹی کمپیٹی ہیں یہ ہے وہ نو کمپیٹیشن سیم گراؤنڈ کے اوپر ہوگا وہ بے شک پرائیس ہو کوالٹی ہو ٹکنالوجی ہو گوڈ ویل ہو کچھ بھی ہو اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈیٹس ڈوانٹی وہ پرائیسی اور سیکیورٹی ایشوز کمپنیز کی ایکسیس آپ کے پرسنل ڈیٹا تک چلی جاتی ہے اور ہر کسی ایکسی اس تک آجاتی ہے تو کئی لوگ اس کو میس یوز بھی کرتے ہیں ہر ہمارے ہاں تو یہ صرف ہیکرز تک یا یہ ہی ہے اب جس طرح یورپ کے کئی کنٹریز میں جہاں پہ ریسیزم بہت زیادہ اور یہ ہو گیا وہاں پہ تو پھر یہ بہت زیادہ نیگیٹیو پھر ہائے ٹرانسپیرنسی اینڈ پرائیس کمپیٹیشن اچھا ویسے ٹرانسپیرنٹ ہونا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے بٹ یہ ڈیسڈوانٹیجی اس سینس میں ہے کیونکہ جب آپ نے چیزیں ٹرانزیکشنز باقی ساری چیزیں بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ رکھنی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تاؤس بھی بیئر کرنی پڑے گی سسٹمز بہت ہیوی یوز کرنے پڑے ہیں چیک انڈ بیلنسز بہت زیادہ لگانے پڑے ہیں اور یہ پرائیس کمپیٹیشن ہائی ہوتا جائے گا تو الٹیمیٹی یہاں پہ ایک چیز تو ہے ہم نے اوپر دیکھا پروفٹ مارجن کم ہوتا جائے کیونکہ پرائیس کمپیٹیشن انکریز کا نہیں ہوتا ڈیکریز میں ہوتا ہے اس کے بعد مینٹیننس کاؤس بلکل یہ اور باقی اس کی پروز اینڈ کون سارے ایک طرف پہ یہ وہ بیٹر ٹروتھ ہے جو کہ ٹیکنالوجی سائیڈ پہ آپ کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے بزنس ورلڈ بڑا ریپیڈلی چینج ہو جاتا ہے اس کو ہم یہ بات کہیں کہ بڑا ایک سرڈن ٹرینڈ ہوتا ہے اور پھر ساری کمپنیز کو اس ٹرینڈ کو فالو کرنا پڑ جاتا ہے تکنالوجی تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چینج ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کمپنیز کی یہاں پہ سب سے بڑی انہیں لیمٹیشن یہ فالو کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اپنے کسٹمرز کو گین کرنے کے لیے اور اپنے کسٹمرز کو اپنے ساتھ لائل رکھنے کے لیے یا واقعی سارا کچھ ان کو اڈوانس ٹکنالوجی کی طرف جانا پڑتا ہے اور نیو ٹکنالوجی اتنی سستی تو ہے نہیں اس کے لیے کمپنی پھر بڑی کیوچ کاؤس بیئر کر رہی ہوتی ہے تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے جو کمپنیز آن لین مارگٹین کے اندر انوالی پوچھے جی یہاں پہ کسی کا کوئی چیز کلیر نہ ہوتا ہے کوئی چیز سمجھ نہ آئیے ہمارے پاس کی ٹائٹس کیا ہیں ای مارگٹین یا فارمز بول ہے یہ سورسیز بول لیں موڈز بول لیں کیوں کہلیں وہ فیٹ ہیں نمبر وان ای میل مارگٹین سب سے زیادہ ریپیڈ کوسٹلیس اور مور ایفیشن میتھڈ آف ای مارگٹینگ کے ای میل بٹ یہ جو سورس ہے نا یا یہ ٹائپ ہے یہ فارمز یہ اتنی زیادہ فیمس ہونے سے پہلے ہی دم توڑا اس کی ریز میں جو کمپنیز اصل میں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے میل کو ایزی میڈیم یوز کر دیتے ہیں نا اصل میں جو فراڈ کرنے والے لوگ تھے وہ بھی یوز کر دیتے ہیں آپ کی لوٹری نکل ہے یہ اتنا ہی نام ہو گیا یہ ہوا ہے اس کمپنی سے آپ نے ہونڈا چیتا ہے اصل میں جو اس کا بڑا پیک کا ٹائم تھا نا اس میں پھر یہ نیگٹیو چیزیں اس سے زیادہ پہلے ٹرینڈ میں آ چکے ہیں جو کہ اس کو بیک پہ لے گئی بٹ آپ اس سے بڑی میس مارکٹ کو تارگٹ کر سکتے ہیں بڑے میس کسٹمرز کو تارگٹ کیا جا سکتے ہیں کیا جائے ایسے اکتہ ایسے 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 ریپورٹنگ تو ہا ہا مول اکتہ ایک ایک کر پہ پھر ادائیز ہوتا ہے دیکھیں کہ آپ یہ مارکٹ کر کیسے رہوں گے آپ کے پاس لوگوں کے ای میل ایڈیز ہوں گے آپ ان کو سینڈ کر رہے ہوں گے پرموشنز اور یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے کسٹمر اسی کمپنی کے ہوں اسی کی پوری دنیا میں پروڈیکٹ پرچیز ہوتی ہے یہ تو پاسیبل نہیں ہے بٹ کئی دفعہ میل کھولیں یا ایسی کمپنی کی ای میل آئی ہو گیا یہ جس کو نہ کبھی آپ نے فیزیکلی ویزٹ کیا یا یہ جیسے میں ابھی آپ کو بات کر رہا تھا یہ بریزے کی سنہ سفینہ ہو گئی یا باقی برینڈز ہیں ان کو تو آپ نے کبھی ویزٹ نہیں کیا یا آپ نے تو اپنا کئی پہ بھی کانٹیٹ یا پرسنل انفورمیشن ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے یہ فائدہ مند ہے پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہے سب سے چیپ ہے ایفیکٹیو ہے فاسٹ ہے بٹ اصل میں بعض کنٹریز کے اندر یہ پروپر سیبر پالیسیز اور باقی ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ دم توڑ گیا اپنے پیک آنے سے پہلے کیونکہ اس میں نیگٹیو ایسپیکٹ زیادہ تھے جس کی وجہ سے جو اس کا ایک پرٹیکلر ایڈوانٹیج ڈلیور ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد سوشل میڈیا مارکلی آپ کے سامنے ہی لوگوں کو کیسے اتنی اویرنس آگی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک چیز ہو کوئی چیز پکانی ہو کھانی ہو تو پرابلم ہو فوراں کنسلٹ تو سوشل میڈیا ہے چینلز بند گے واقعی سارا کچھ ہے یوٹیوب ہے فیس بوک ٹویٹر گوگر سامنے اچھا اس کا بہت سارے کنٹریز کے اندر ڈیس ایڈوانٹیج جو ہے کیونکہ لوگوں نے اپنی جو سوش تھی نا تھنکنگ تھی یا پہلے لوگ کچھ جاتے تھے فیزیکلی اور اس چیز کو ایکسپلور کرتے تھے دیکھتے تھے اب وہ ختم ہو گیا اب ہمیں جو جس سائیڈ پہ لگاتا ہے ہم اس سائیڈ پہ چلتے جاتے ہیں سارا دن آپ کو دس خبریں ملیں گی دس گروپس ہوں دس میں الگ ہوں گی سٹوری جو کہ غلط ہے کہتا ہے اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں ملک کہتا ہے آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں چیزوں کے فنکشن کے بارے میں کمپنیز کی ریپوٹیشن کے بارے یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں اویڈنس زیادہ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کمپنیز کی گھوڑویل اسٹیبلیش ہوئی گھوڑویل زیادہ ہونے کی وجہ سے ملائے ہیں؟ جیسے ان کی سیلز انکریز ہوئی پھر کہتا ہے آپ ہر ٹائم پہ جو میں نے آگے بات کی تھی کہ کمپنیز ڈیریکلی کمیونکیشن میں کمپنیز کے ساتھ اور کمپنیز ڈیریکلی کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں پسٹمر کے ساتھ اس کی وجہ سے برینڈ لائیلٹی کا کانسپٹ بہت زیادہ ہوا ہے پھر آپ کو پتہ لگ گیا آپ کو آڈینس کا ان سے تو آپ آپ ایکزیکٹلی اپنی آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں مطلب آپ نے سیگمنٹ بنا دیئے آپ آپ جو سیگمنٹ آپ نے اسٹیبلیش کیا جی ہے جس کو آپ نے ٹارگیٹ کیا تھا آپ ایزیلی اس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں نیکسٹ اس ویڈیو مارکٹنگ ایک پیچر جو ہوتی ہے نا ہاں وہ کنسیسٹ آف تھاؤزنڈ ورڈز ہو بھولتی ہیں اور یہ جو ویڈیو ہوتی ہے اس کی ورد تھاؤزنڈ آف پیچرز ہوتی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کی اٹینشن ان کے ایموشنز کو کیپچر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹلیٹ ہو رہی ہے اور ہمارے ملک میں تو بس آنسو آجیں اتنے ہمدرد پیدا ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہے باقی آج کل آپ کے سامنے یہ سارا سینیریو کیا ایمپیکٹ ہو رہے ہیں ویڈیو میسیج آتے ہیں باقی سارا کچھ ہے حوام بے وکوف لگی بھی نا پتہ ہے ریالیٹی کیا ہے کیا نہیں ہے بس جو مارکٹنگ کے لوگ ہیں نا وہ یہ ویڈیو مارکٹنگ کو بولتے ہیں ایٹم باؤنڈ ہے اور اس میں بھی سب سے زیادہ خطرناک اور یورپین یونین میں تو اس کے اوپر لا پاس ہونے والا بقیادہ یہ جو لوگ ورڈ آو ماؤس کے ترور ویڈیو میں شارٹلی بنا کے مارکٹنگ کر رہے تھے یہ اس کے اوپر اور یہ دیویلپ کنٹریز تو اس کو کنٹرول کر لیں گے ہمارے جیسے کا پروپلیم ہے کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے آپ کو ایک سٹوری سناتا ہے ویڈیو کلیپ بناتا ہے آپ لوگ بات یہ بھی ہے نا کہ ہمارے چلیں ہماری نیشن میں تو زیادہ نرم دل کے کمزور گوشے والے لوگ زیادہ exist کرتے ہیں اس لئے ان کو وہ چیز سٹوری ہٹ کر جاتی ہے گورا فیکٹس ایڈ فگر دیکھتے ہیں ڈن ہے آرٹیکل میں مارکڑیں یہ بلوگ کا کانچپٹ ہوگا آپ کو لوگ کوالٹی کانٹنٹس لکھتے ہیں فور ڈا پرپس کے جی لوگوں کا نالیج لیول یا انفرمیشن لیول انکریز اویرنیس جنریٹ کرنے کے لیے کچھ یہ صرف سیلنگ نہیں ہے کسی چیز کو لوگوں کو ایڈوگیٹ کرنا ان کو کنفیوزن سے نکالنا تو بیسکلی یہ آرٹیکل مارکڑنگ کا مین پرپس یہ اس کے بعد ہے ایفیلیٹ مارکڑنگ ایک بندہ تو آج کل ایفیلیٹ مارکڑنگ کے شکر میں پولیس کے اتھے چڑھا ہے نا تو یہ ہی ہے ہر زمانے میں چڑھتے ہیں بھر بلکل یہ ہی ہے کہ بیسکلی کو بندہ وہ کسی برینڈ کو پرموٹ کرتا ہے اچھا اس کی سیلز زیادہ ہوں جیسے یہ کریڈٹ کارڈ والے ہوتے ہیں کریڈ کارڈ ڈپارٹمنٹ والے وہ زیادہ سے زیادہ بھائی یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا آپ کو یہ بینیفٹ دے رہے گا یوں ہوگا کس لیے تاکہ سیلز انکریز ہو اور سیل انکریز ہوگی تو اس کو بھائی کمیشن ملے گا ان بھائیہ کو بھی کرسی ملے گی تو یہ ہر پارٹی کے لیے یہ جو ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے نا یہ ون ون سیچویشن ہوتی ہے کسٹمر کے لیے بھی کسٹمر کو وہ چیز مل جاتی ہے اس کے فیچر ہی بتا دیتے ہیں اچھا اب یہ ون ون کیوں ہے مجھے باپ کے ساتھ بیٹھے گا نا تو آپ بینک کی براہیاں بتائے گا یوں نہ کرنا سر آپ کریے گا میں آپ کو یہ ریم برس کرا دوں گا یہ ہوگا وہ ہوگا ادھر جائے گا اوہ بھائی دیکھئے ہو ذرا یہ یوں کال کرے گا یہ کہے گا وہ کہے گا بٹ بینیفٹ دونوں پارٹیز کو ایلٹی میں ان کی سیلز زیادہ ہو رہی ہے نمبر ون آپ کو وہ پروڈکٹ میر رہی ہے بینیفٹ ہو رہا آپ کو پتہ لگیا اس کو کیسے کرنا ہے باقی سارا تو آپ نے بینیفٹ تو ایکوائر کر رہی لیا نا جی جناب پوچھیں اگلا ٹاپک نہایت ایمپورٹنڈ ہے بڑا ٹیکنیکل ہے ایمپیکٹ کیا ہے ای بیزنس کا مارکٹنگ مکس پہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑا تھا مارکٹنگ مکس ایدھر نہیں مینجمنٹ سٹریٹیجی میں آپ نے دیکھا تھا پروڈکٹ پرائیس پلیس پرموشن اچھا اب یہاں پہ وہ سپیسیفک نہیں ہو رہا یہ تو پروڈکٹ کے لیے ہوتا ہے پروڈکٹ پرائیس پلیس پرموشن سرویس میں کچھ اور ہوتا ہمارکٹنگ مکس پہلے اس میں لوگوں نے پیپل ایڈ کیا اب اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا پروڈکٹ پہلے اتنی چوائس نہیں تھی اب بہت زیادہ پروڈکٹ رینج آویلیبل پہلے ایسے کلرز میں چیزیں آپ کو کہاں ملتی ہیں جن کلرز میں آپ اویلیبل ہیں نیلا پیلا کالا اورنج یہ ہے وہ ہے دیکھ اس میں سے ایک آدھی رہا ہے بھٹ وہ پریزنس ہے کمپنی زیادہ تر کسٹمائز ڈ آفرنگ پہ چلے گی یعنی کہ جو کسٹمر چاہ رہا ہے ان کی فیزی بیلٹی کے ایک آرڈنگ لی وہ اس ٹائم پہ میرے حال سے ٹیلی کام میں صرف موبلنگ ایسا ہے جو کہ وہ سپر پہ باقیوں کے سپر کارڈ ہے نا اس میں ریوارڈ ہوگا ہے وہ فکس ہے انہوں نے آفر کیا ہے ایک ایسا کہ جی آپ اپنی مرضی سے اپنا پیکٹ ڈیزائن کریں اس میں آف نیٹ مینٹ کتنے ہوں آن نیٹ مینٹ کتنے ہوں میسیجز کتنے ہوں انٹرنیٹ کتنا ہوں آپ کے اوپر چھوڑا ہوں اس کے بعد نمبر ٹو پرائیس پہ امپیکٹ کسی حد تک کمپنیز کم کرنے میں سکسیس فل ہو گئی ڈیو ٹو آٹومیٹڈ پروڈکشن لائن آٹومیٹیشن کی وجہ سے فیزیکل ایگزیسٹنس نہ ہونے کی وجہ سے فیزیکل پریزنس کم ہونے کی وجہ سے آن لین سیلز زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری شو پھر جہاں پہ پرائیس وار آگیا وہ اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ ہوا پرائیسنگ سے کئی کمپنیز کو بڑی لوگ کرنی بڑی پرائیسیس ڈیفرینچل پرائیسنگ سٹریٹیجی یوز کرنی پڑ گی ڈیفرینٹ پارٹس میں آپ بات کریں ورلڈ کے ڈیفرینٹ پرائیسیس چارج کی جا رہی ہیں اسی پروڈک کی کمپیٹیشن بہت زیادہ سخت ہوگی پرموشن کمپنیز کو یہ اپریچونٹی مل گئی کہ وہ اتنی ہیوی مارکٹنگ اور ان پر کرتے تھے ایکس منڈیچر اپنی پروڈک کو پرموٹ کرنے کے لیے سپانسر شپس دیتے تھے باقی سارا کچھ کرتے تھے اب وہ ختم ہوگیا کیونکہ کمپنیز اپنی پروڈکٹ کو اپنی اون ویب سائٹ کے اوپر پرموٹ کر لیتی ہیں پھر کیا ہوا پلیس اچھا پاکستان میں جو سب سے پہلی چیز ہوئی نا وہ یہ ہوئی تھی کہ یہ جو میڈل مینز تھے درمیان میں یہ کم کیے گئے آپ کو آج سے آپ دس پندہ سال پہلے چلے جائیں تو اتنے زیادہ یہ برینڈز کے آوٹلیٹس نہیں نظر آتے تھے کیونکہ کمپنیز خود ڈیریکٹ سیلنگ نہیں کرتی تھی کئی یہ جب انہوں نے خود ڈیریکٹ سیلنگ کے اندر انوال ہوئے فیزیکل پریزنس اپنی دی تو ایجنٹس ہتم کر دی اچھا انہوں نے کہا تھا یہ کیونکہ اصل میں ہمیں ان کے ساتھ پروفٹ شیئر کرنا پڑتا ہے یہ تو اس کا ایڈوانٹیک کسٹمر کو یہ ہوگا کہ پرائیس کام ہو جائے گی پرائیس تو نہ کام ہوئی بٹ ان کی فیزیکل پریزنس ہاں پھر کمپنیز نے بڑے ہیوڈ جیوگرافیکل ایریاس کو کور کرنا شروع کر دی اکراؤس ڈا بورڈر کانٹینینٹس کنٹریز لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جیوگرافیک بیس پروڈیکٹس اور باقی سارے اس کا ان کو نالیج ہوتا ہے ڈی ہیلپ آف انٹرنیٹ ویب سائٹس کمپنی کون کون سی پروڈیکٹ ہے کس پروڈیکٹ کی کیا پرائیس ہے اس کے بعد پیپل جو میں نے آپ کو کہا پہلے ہیں پارٹسپنٹ آٹومیٹیشن ہونے کی وجہ سے بیسیکلی ہیومن بینکس کو ریپلیس کر دیا مشینز نے جو جو فرسٹ لائن کا کونسیپٹ تھا وہ کم ہو گیا ایڈمن کاؤس ریڈیوس ہوگی بھٹ ایک چیز ہوئی اس کی وجہ سے کسٹمر سپورٹ انکریز ہوگی اس کے بعد پروسیس اچھا پروسیس کا کام کیا ہے یہاں پہ کیا آپ کسٹمر کو پوچھ ڈاؤن کیسے کرا بٹ یہ ہوا ہے یہ آپ نے اپنی کاؤس ریڈیوس کرنے کے چکر میں کئی کمپنیز اس نے کئی نیگیڈیو ٹیکٹس یوز کی اور اس کا سب سے بڑا مین ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ کسٹمر فرسٹریشن جو ہے نا وہ انکریز ہوئی کسٹمر اب آتے ہیں کہیں پہ وزٹ کرتے ہیں کسی سٹور پہ ہی آئی ہے وہ آپ نے دیکھا لڑتے ہیں بکاتا کئی سرچی آپ نے تو یہ کہا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا نہیں اور آخری یہ کی فیزیکل ایویڈنس اچھا اب فیزیکل ایویڈنس کا کیا ہوتا تھا پہلے کمپنیز نا یہ جو بڑے بڑے آئیکنز ہوتے ہیں یا یہ ان کو اپنا برینڈ ایمبیسیڈر اپوائنٹ کرتی ہیں اب ہمارے یہاں تو کئی پروڈیکٹس ہیں وہ جب تک حلیمہ سلطان نہ آئے ایڈ میں بکتی نہیں ہے یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بھی کسی کمپنی کی ایمبیسیڈر ہے اس کی ریپریزنٹیٹیو ہے کتنی لکریٹیو ہے کتنی انفرمیٹیو ہے وہ ویب سائٹ تو کمپنیز اور کسٹمرز اس سے ایمپریشن جو ہے نا وہ کریئیٹ کر رہے ہیں تو یہ تھا جی آج تک یہاں رکھیں اب پوچھیں کسی کا کوئی پویسچن کوئی چیز اگر کلیر نہیں یہ بکتوچ ہے